موسیقی کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں 42 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی نائی ایج کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک میں کرونا کی بروس پر شرعہ 0.5 دو فیسر رپورٹ کی گئی ہے جبکہ کرونا سے متاثر 73 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے اسلام آباد چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹائی عمران خان کی ایڈیشنل سیشن جارج زیبا چوہتری کو دھمکی دینے سے مطالق کیس کی سامات کرتے ہوئے جارج راجر جواد عباس حسن نے ریمارکس دیا کہ ہمارے پاس اب تک زمانت کا معاملہ تھا ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا تائرہ احتیار نہیں بنتا انصطاد دہشت کردی عدالت اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جارج زیبا چوہتری کو دھمکی دینے سے مطالق کیس کی سامات ہوئی تو عمران خان کے وکیل بابر اوان عدالت کے روبرو پیش ہوئے دہشت کردی کے دفعات ختم کرنے سے مطالق ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا بابر اوان کا کہنا تھا کہ آرڈر کے مطابق اب آپ اس سیشن جج کو منتقل کریں گے اسلام آباد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلام متاثر ان کی مدد کے لئے فلسطینی امداد ٹیموں کا شکر گزار ہوں اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں کی معاونت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں فلسطینی ٹیم کی مدد مضبوط اور برادرانہ تعلقات کی عقاس ہے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کی جانب سے متاثر کل عمل کبھی نہیں بھول سکتے اس حوالے سے فلسطین کے صدر محبود عباس کی انتہائی مشکور ہے واضح رہے کہ پاکستان کے سلام متاثر ان کی بحالی کے لئے دنیا بھر سے امداد کا سلسلہ جاری ہے دوست موبالک کے ساتھ ساتھ پوری قوم بھی سلام متاثر ان کے لئے دل کھوڑ کر امداد کر رہی ہے گزشتہ روز امریکی سفیر ڈولنر بلوم نے سلام متاثر ان کے لئے 20 لاف ڈالر کی امداد کا اعلام کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ امدادی رقم تین صوبوں میں سلام سے متاثرہ پاکستانیوں اور افغان بنا گزینوں کو زندگی بچانے والی اشعہ افراہم کرنے اور کمیونٹیز کی تعمیر نوح میں مدد کرنے کے لئے ہے بڑھ بھیر میں خاتون کا قتل شادی سے انکار پر بڑھ بھیر میں دینی مدرسے کی معلمہ کا قتل ملزم گرفتات وہ دینی مدرسے کی معلومہ تھی اپنے بہنوئی کی بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ایک ہفتے سے پہلے والدین سے اس کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا تھا جس کا بظاہر معلمہ کے بہنوئی کو دکھ تھا پھر بہنوئی نے تشدد کر کے معلومہ کو قتل کر دیا یہ کہنا تھا ایس ایس پی آپریشنز کاشی پاپاسی کا جو زلپ شاور کے گاؤں بڑھ بھیر میں ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے پریس کانفریس کر رہے تھے ان کے مطابق پولیس نے معلومہ کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا ہے اور آج میں جسٹریٹ کے سامنے پیش کیا ہے جہاں دالت نے ملزم کے تفتیش کے لئے تین دن کے لئے پولیس کی تحلیل میں رہنے کا حکم دیا ہے گزشتہ چند ہفتوں سے سوات اور خیبر پختنخواہ کے سرحادی علاقوں سے آنے والے اطلاعات نے پریشان کر رکھا ہے چند دنوں میں مقامی سیاسی رہنماؤں صحافی اور سبادی کاتلوں کے سریعے ملنے والی اطلاعات حیران کن ہیں سواتنی ہونے والے دھماک کے اور اس کے رتیجے میں پڑھنے والے گھڑے کے حجم اور باروک کی مقدار سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات حدود اور قیوت سے باہر اور خدشات حقیقت کا روک دھار چکی ہیں ہم دائروں کے سفر میں ہیں موت کے گوہے میں بھی دائروں میں ہی گوہا جاتا ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ تماشائی بھی کھیل کا حصہ ہیں اور تالیا بجانے والے ہاتھ اگر سانگواری پر اتر آئیں تو کھیل ختم ہو سکتا ہے